اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں بھئی قطر دوہا کارنش پر چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یہ خیو یہ ہے اسی کیا زیادہ viu وہضی ق weet اٹھ 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 یہ ہے اس رچے ہے یہ یہ رہے ہیں کہ اٹھ اٹھ تمت لے ہوں گا سٹریٹ جانا ہے ہم نے یہ ساری اپنا موائے آ لگ رہے بھائی میری کزن کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آئیں تو صرف اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں جس کے پاس اپنی گاڑی ہے یا پھر گاڑی بک کر کر آئیں کیونکہ یہاں پہ ٹیکسی ملنا یا آپ کو ٹرانسپورٹ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ ابھی ہم گزر رہے ہیں بھائی مینا ڈسٹرک کے پاس سے اور اس کے آگے جو ہے وہ ہے کارنش ہے بہت زیادہ ہے ملنا بہت زیادہ ہے یہ اندر اندر ام بھوم سکتے ہیں یہاں ہے لیکن یہ جادہ تر خانے کی چیزیں ہیں اچھ یہ یہ ہوتا ہے انجھ رہے ہیں یہ دیکھا سکار ہیں اپنی بھائی کر ہی لیکن ڈسٹرکس ہے تو ہوتا نہیں ہے یہ پارکنگ خود بھائی اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے کزن ہمیں بتاتی جا رہی ہے ساتھ ہم نے لوکیشن لگائی ہوئی ہے آج موسم بہت اچھا ہے بارے افادل آئے میں ابھی میں آپ کو یہ دن کا نظارہ اس کا قرار ہی ہوں جب ہم کارنش سے واپس ہیں گے تو شاید شام ہو جائے تو یہ آپ کو اتنا جو ہے نظر نہ آئے باہر سے تو پہلے آپ دن کا نظارہ لے لیں پھر رات کا دکھاؤں گی آپ کو آگے چاہیے اب ہم پہنچ گئے ہیں بھئی کارنش پہ اور یہاں پہ بھئی شپس بغیرہ کھڑی میں ہیں اور میں یہاں سے بیٹھتے ہیں شپ پہ اور یہ پورا جو آپ کو راؤنڈ دیتی ہیں چانی نا میں میری کزن کہہ رہے کہ یہ لو سیل ہے پہلی ویڈیو میں ہم جان گئے تھے اس سے آگے یہ بلڈنگ ہے لو سیل آپ کو کارنش کا سب سے حسین نظارہ چک کرواتے ہوں بھئی یہ دیکھوز بہتی پیارا لگ رہا ہے جیسے جیسے شام ہو رہی ہے نا تو یہ اور پیاری لگنا ہے دو نا آستہ آستہ ان کی لائٹس آن ہونے لگ گئی ہیں بھئی ہم شپ کو روحان روک رہ کر رہے رک جاؤ جیسے اس کی آوازی آئے گی اب ہو گئی ہے شام اور یہ نظارہ چک کریں بھئی لائٹنگ آن ہو رہی ہے اور سامنے اب اتنا اچھا لگ رہا ہے نا اتنا آپ کو یہاں سے اچھا نہیں لگ رہا ہوگا جتنا آپ خود آ کے دیکھیں تو اچھا لگے گا بھئی اب ہم جا رہے ہیں جیمینہ ڈسٹک پہ یہ ہے جیمینہ ڈسٹک ہم پہنچ چکے ہیں پاس پاس یہ اتنا دور نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہوگا ہم اتنا آلریڈی جو ہے نا ہم کارنش پہ چل گئے تھے کہ بلکل تانگ جواب دے گئی تھی تو یہاں ہم نے کہا ہم کیسے پھریں گے تو ہمیں بھئی مل گئی گاڑی اس پہ ہم بیٹھ چکے ہیں اور آپ کو اب میں صرف یہاں سے سارے نظارے چک کر رہا ہوں گی کہ یہ کیسا ہے انہوں نے بھئیہ نے کہا ہے ہم آپ کو فل ٹور جو ہے نا یہاں کا کروائیں گے تو میں آپ کو ساری ویڈیو یہاں سے بیٹھ کے دکھاؤں گی کہ یہاں پکچر آرہی ہیں زیادہ تر یہاں پہ جو ہے کھانے پینے کی شاپ یہ آپ کو نظر آئیں گی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈیکوریٹ کیے ہوئے اور کچھ تھوڑی بہت شاپ جس پہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ پکچر لینے کا بہت ہی مزا آئے لیکن ہم اتنے تھکے ہوئے تھے ہم نے کا پکچر پھر کبھی لیں گے لیکن ابھی صرف ہم دیکھ لیں گے یہ کیسا ہے ویسے تو ہم نے پکچر میں ہی یہ مینہ ریسٹک دیکھا تھا لیکن ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تو بہت اچھا لگ رہا ہے جگہ جگہ انہیں دوار پہ جو ہے نا بہت اچھے سے پینٹنگ کی ہوئی ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پکچر وغیرہ لیتے ہیں یہاں کے مشہور وال جو آپ نے بھی اکثر دیکھی ہوگی یہ والی بہت پیاری لگتی ہے یہاں پہ دن کو آئیں تو یہ اور اچھے لگے گی لیکن یہاں پہ اتنی گرمی تھی ابھی تو موسم پھر اچھا ہے لیکن شروع میں کہتے ہیں یہاں پہ قطر میں بہت زیادہ درمی تھی ہے تو دن کو تو آنے کا سوال ہی نہیں ہے تو اس ٹائم موسم اچھا تھا ہم آئے اور بس ابھی ہم یہاں کے نظارے لے رہے ہیں میناڈ ایسٹی کارنیش اور یہاں پہ ایکیوریم میں نے سنا ہے وہ بھی ہے اس پاس یہ ہے یہ سارے جو نا اتنے دور دونیا ایک ہی راستے میں بنے ہوئی ہیں تو پیدل بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکتے ہیں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بندے رکھ کے پکچر لے لے لیکن بعد میں جب ہم یہاں سے گھوم گئے تو پھر ہمیں سوچا کہ انہیں کہہ دیتے کہ رکھ جائے تو ہم بھی یہاں پکچر لے لیں لیکن بس اس پر کیا دنیا انہیں تھک گئے تھے کہ بس ہم نے بیٹھ کے یہاں کے فل راؤنڈ لیا اور واپس ہم نکل گئے تھے ساتھ ساتھ یہ بھائی ہمیں گائیڈ بھی کرتے جا رہے تھے کہ کیا ہے یہاں پہ اور آپ کہاں جا سکتے ہیں تو ہم انہوں نے ایک اور جگہ بھی بتائیے انشاءاللہ ابھی آگے وہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ سارا کونش ہے ساتھ لوگ یہاں پہ آرام سے واک کر رہے ہیں چل رہے ہیں لیکن ہم میں بلکل دب نہیں تھا ہم اصل میں دستا جو کونش کے پاس کافی ٹائم سے ٹیل رہے تھے تو پھر ہم یہاں آئے تھے تو ابھی وسیم ہمارا بچوں کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں ہم خود تو یہاں پہ مزے کر رہے ہیں وہ وہاں بچے کو سمال رہے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں وسیم کی طرف انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر ملاقات کروں گی تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائی گا جاتے ہوئے نیچے ریٹ بٹن کو ضرور اون کر لیجئے گا اور نوٹفیکشن کو بھی لازم اون کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو نوٹفیکشن میری آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ